جماعت اسلامی یوت چیچا وطنی کے زیر احتمام ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نگا لے گئی ہے دفر اقبال انساری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھ گئی ہے جماعت اسلامی یوت چیچا وطنی کے زیر احتمام ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کی قیادت خان حق نواز درانی امید بارکومی اسمبلی سبدر راہل راجپود سینئر نائف صدر جماعت اسلامی یوتز زیلہ ساہیوال میاں انس فاروق صدر جماعت اسلامی یوتز چیچا وطنی نے کی ریلی کا آغاز فاروق شہید چونک سے ہوا جو کہ ختم نبوہ چونک سے گزرتی ہوئی پریس کلب چیچا وطنی پر اختتام پر وزیر ہوئی ریلی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امید وارکومی اسمبلی خان حق نواز نے کہا کہ عوام آٹے کی خرید کے لیے لائنوں میں لگی کھڑی نظر آتی ہے لیکن آٹا نہیں مل رہا نوجوان بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں ملکی سلامتی اور خوشحاری کی دعا کے ساتھ ریلی کا اختتام ہوا زفر اقبال انساری نمائندہ سینٹر نیوز